بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ریل پریچر سنسر ہے ریل پریچر سنسر کا ورک اس کا یہ کام ہے کہ یہ ریل کے اندر بن رہے پریچر کو ڈیڈیکٹ کرتا ہے اس کو سنس کرتا ہے اور سنس کرنے کے بعد اس کی انفارمیشن ای سی ایم کو پروائیٹ کراتا ہے تاکہ ای سی ایم اس انفارمیشن کو ریسیب کر کے اور اس کو انیلائیسز کر کے انجکٹر کی طرف اپنے بولٹیز سپلائی بھیج سکے ریل پریچر سنسر کو کامن ریل کے اوپر لگائے جاتا ہے اور ریل پریچر سنسر میں تین وائر ہوتے ہیں کوئی بھی سنسر تب ہی ورک کرے گا جب اس کو بیٹری گرانڈ اور اس سنسر کی جو سپلائی کے روکائرمنٹ ہے وہ ریسیب ہو جائے تو ریل پریچر سنسر کو گرانڈ جو ہے وہ بیٹری سے ریسیب ہو جاتا ہے اور یہ ای سی ایم ای سی ایم سے فائی بولٹ ریسیب ہوتے ہیں تب ہی کام کرنا شروع کرتا ہے اس کے بعد یہ اپنا آٹ پوٹ دیتا ہے تو اس طرح اس میں تین پنس ہو گئی ایک گرانڈ کی ہو گئی دوسری سپلائی کی ہو گئی جو ای سی ایم سے ریسیب ہوگی سپلائی تیسری پن اس کی آٹ پوٹ ہوگی جو سنس کر کے اس پن کے مادھیم سے آٹ پوٹ پن کے ذریعے سے یہ ای سی ایم کو بتائے گا کہ ریل میں اتنا پریشر ہے ریل کے اندر کتنا پریشر ہے کم ہے یا زیادہ ہے اس بات کی انفارمیشن یہ بولٹیز کی شکل میں ای سی ایم کو بتاتا ہے جیسے ریل کا پریشر زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر 3 بولٹ 3.2 بولٹ یا 2.5 بولٹ کے آس پاس ہو اور ریل میں پریشر جس وقت کم ہے مان لیجی آئیڈل پوزیشن پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اس سب میں ہم چیک کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر 1 بولٹ کے آس پاس ریسیب ہو جیسے جیسے ایکسیلیٹر پریس کریں گے بیسے بیسے یہاں کا جو بولٹیز ہے آٹ پوٹ پن کا بولٹیز بڑھتا ہوا دکھائی دے گا تو اگر ایسا ہے تو یہ ریل پریشر سنسر اس کا مطلب اپنا کام کر رہا ہے اپنا ورک کر رہا ہے اگر یہ سنسر خراب ہو جائے ریل پریشر سنسر خراب ہو جائے تب ای سی ایم کو ریل کے اندر بن رہے پریشر کی جانکاری ریسیب نہیں ہوگی جیسے کیا ہوگا کہ ای سی ایم جو ہے وہ ای سی ایم کے اندر ایک انجیکٹر سیکسن ہوتا ہے تو وہ انجیکٹر سیکسن جو ہے انجیکٹر کو پروپر سپلائی نہیں دے گا کیونکہ جب ریل پریشر کا ایسا سیگنل ریسیب نہیں ہوگا یہ پھر اسے انیلائیسس بھی نہیں کرے گا اور پھر آگے یہ انجیکٹر کے لیے سپلائی پروائیڈ بھی نہیں کرے گا جس سے کی کیا ہوگا جس سے یہ ہوگا کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی یا بہت لیٹ گاڑی سٹارٹ ہو سکتی ہے نوکنگ ہو سکتی ہے اور جو ریپی ایم ہے اس کی پروپلم آ سکتی ہے کہ وہ 3000 سوپر نہ جائے کلسٹر میٹر پر چیک لائٹ آ سکتی ہے تو اس کی یہ تمام پروپلم رہتی ہیں اس کے خراب ہونے پر اب سوال آتا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے چیک کریں کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے تو ریل پریشر سنسر پر جو کپلر لگ ہوا ہے اس کپلر کو ہٹا لیجئے ہٹانے کے بعد ایک پن پر آپ کو فائبل ریسیب ہوں گے ٹھیک ہے جی جو ای سی ایم کی طرف سے آ رہے ہیں ایک پن اس میں گرانڈ کی ہے وہ گرانڈ ہی ہوگی تیسری پن ہے جو آرٹ پوٹ پن ہے اب اس سمیں اس آرٹ پوٹ پن پر آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 4.5 سے لے کے 5 بولٹ ہو سکتے ہیں آرٹ پوٹ پن پر تب جب کپلر ہٹا ہوا ہو اب ہم کپلر لگاتے ہیں سنسر پر اور اگنیشن آن کرتے ہیں تب آپ اس پن پر دیکھیں گے جو آرٹ پوٹ پن ہے کہ 0.5 بولٹ کہ آس پاس رہ جائیں گے اگنیشن آن کیا اور 0.5 بولٹ رہ گیا گالی سٹارٹ کریئے آئیڈل پوزیشن پر آ جائیے آپ تب دیکھیں گے اسی پن پر 0.5 بولٹ کہ اب اسی پن پر 1.2 بولٹ یا 1.3 بولٹ ہو گئے یا 1 بولٹ ہو گئے اس کے بعد آپ ایکسلیٹر پریس کریں آپ تو آپ جیسے جیسے ایکسلیٹر کو پریس کریں گے تو یہ 1 بولٹ سے بڑھ کر 2 بولٹ 2.5 بولٹ 3 بولٹ ادھکتم 3.5 بولٹ تک بہت سکتے ہیں تو ایسا ہے تب تو یہ سینسر ٹھیک ہے اور اگر ایڈل پوزیشن پر گاڑی ہے اور اس کی آٹ پٹ پن پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہ وہاں پر 1.2 بولٹ ہونا چاہیے ایڈل پوزیشن پر اور اس سمیں یہاں پر 4 بولٹ دکھا رہا ہے ایکسلیٹر پریس کیا ہوا نہیں ہے اور پھر بھی 4 بولٹ دکھا رہا ہے ایڈل پوزیشن پر لگ بک 1 بولٹ 1.2 کے آس پاس ہونا چاہیے اور اس سمیں وہاں پر اور ایکسلیٹر پریس کروا نہیں ہے وہاں 4 بولٹ دکھا رہا ہے بہت ہائی پریسٹر کی طرف بتا رہا ہے تو یہ خراب ہے تو اس سے اس سینسر سے صحیح جانکاری ریسیو نہیں ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ تمام پروبلم آ سکتی ہیں کہ گاڑی آپ کے لیٹ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے بلیک دھوا بھی ہو سکتا ہے گاڑی بلکل سٹارٹ نہ ہو نوکنگ ہو سکتی ہے رپی ایم کی پروبلم آ سکتی ہے تو ان تمام پروبلم کا سامنا اس سینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو آپ کو جو طریقہ کار بتایا ہے کہ اس کو آپ اسی طرح سے چیک کریں کپلر ہٹا کے چیک کریں کپلر لگا کے چیک کریں کپلر لگا کے چیک کریں اگنیشن پوزیشن پر چیک کریں ایکسلیٹر پریس کر کے چیک کریں کے علاوہ ہم اسکین کرتے ہیں لائپ ڈاٹا میں تب وہ ریل کے اندر کیا پریشر بن رہا ہے اور یہ سینسر جو پریشر بن رہا ہے اس کی کتنی انفارمیشن دے رہا ہے تو اس بات کو ہم اسکینر پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ٹائم ایڈل پوزیشن پر یہ پریشر ہے ایکسلیٹر پریس کیا تو یہ پریشر بننا ہے تو جو بار میں شو ہوتا ہے اس کے اندر لگ بگ ٹو ہنڈیٹ سے لے کے آپ کو الگ الگ گاڑی ایبریج لے لیا جائے تو سولہ سو اٹھارہ سو تک مل جاتا ہے پریشر اس کے علاوہ اسکین کرتے ہیں تو کئی طرح کے کوڈز بھی آتے ہیں جیسے اس کے بہت کومن کوڈ ہیں پی زیرو ون نائن زیرو فیول ریل پریشر سرکٹ یہ کوڈ اکثر آتا ہے اس کے خراب ہونے کے بجاہ سے یا پی زیرو ون نائن ون فیول ریل پریشر سرکٹ رینج پرفارمنس زیادہ تر یہ کوڈ آتے ہیں کبھی کبھی P0087 فیول ریل سسٹم پریشر ٹو لو یا پی ڈبل زیرو ڈبل ایٹ فیول ریل سسٹم پریشر ٹو ہائی تو اس طرح کے یہ کوڈ آتے ہیں جو اس سے ڈیلیٹ ہوتے ہیں امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو اچھ سے سوہم آگئی ہوگی کہ کس طرح سے چیک کرنا ہے बولٹس کیسے چیک کرنا ہے شکریہ شکریہ ساکھا ساکھا شکریہ